اسلام علیکم میں ہوں نمرا اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا لاکھائی چینل اینڈ نیوز خبروں کا آغاز کریں گے شامل کریں گے پاکستان بھر سے لاکھائی خبریں آور سیز کو بورٹ کا حق ملنے کی خوشی میں شکریہ وزیراعظم عمران خان کے انوان سے جاتا میں ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس کی مہمانی خصوصی پی جی آئی کے سینئر رہنما ڈاکٹر خالد عظیم خٹک سے تقصیلات کے مطابق تقریب پی جی آئی کارکنان چہدری محمد خالد رفیق اور مالک پاہنگلستان کی جانب سے مناقب کی گئی جس کی صدارت پی جی آئی کے صدر مفتی محمد عزیز بھٹا نے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر خالد عظیم خٹک او آئی سی کے جی پی سیکیٹری اکیلہ رائی صدر پی ڈی آئی نیشنل باڈی مفتی محمد عزیز بھٹا ایڈیشنل سیکیٹری اسمائل رزا انفرمیشن سیکیٹری اسلام شاہد جنرل سیکیٹری مکہ بسیم ساجد سینئر نائب صدر ارشد سیال بیل پیر سیکیٹری ہاشیم علی سیکیٹری فنانس شاہدری شہزاد ممبر کارڈینیٹر عبداللہ سندو جنرل سیکیٹری جندہ بوڈی شفاق واحد ایڈیشنل سیکیٹری مران خان ممبر کارڈینیٹر بصیر احمد پراچہ سابقہ حدیدہ ران میں سینئر نائب صدر ازاد پشمید چہدری فرشیر مطیعال ڈپٹی جنرل سیکیٹری چہدری زہیر احمد صدر مکہ انجینئر رویاز شاہینہ فریدی صدر جدہ احمد بشیر سپورٹ سیکیٹری فخر ادنان اور دیگر سرکردہ فراد میں عام الیکشن میں حکومت کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کو ووڈ کی اہمیت اور عداد و شمار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ہمیں ووڈ کا حق ملنے پر آج اتنی خوشی ہے جو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے اس سے نہ صرف ووڈ ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا بلکہ اوورسیز پراہ راست اپنے نمائندے منتخب کر سکیں گے سعودی عرب میں فلاحی اور سماجی تنظیم فقیر خیل انٹرنیشنل قوم اتحاد کے زیر تمام تنظیم سازی کے حوالے سے جرگے کا نقاط کیا گیا جس میں تنظیم کے مقامی عدداروں اور تارکنوں نے بھرپور شرکت کی تفصیلات کے مطابق جرگے سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی صدر عثمان غنی اور نائف صدر نظیر محمد نے کہا کہ پاکستان سمیت خلیجی اور یورپی ممالک میں تنظیم سازی مہم زور و شور سے جاری ہے انہوں نے کہا کہ تنظیم سازی کا مقصد قبیلے کی فلاح و بہبود اور لوگوں میں پیدا ہونے والے مسائل کو انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حل کرنا ہے تقریب سے شباہد خان، رفیق خان، اکبر نواز، قاری صابر، جان پاجہ، رحمان الدین اور دیگر نوی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک دوسرے کے کام آنا ایک اچھے معاشرے کی تشفیل کا نقطہ آقاس ہے صدر ازاد جمہو کشمیر بیریسٹر سلطان محمود چودری سے ایمٹی بی سی کی ایگزیگیٹیف چیئرمین محمود الحق نے ایوانے صدر میں ملاقات کی صدر ریاست کو منصف سنبھالنے پر مبارک بات کی دی گئی اس موقع پر ایگزیگیٹیف چیئرمین ایمٹی بی سی نے صدر ریاست کو ایمٹی بی سی کی خدمات اور ازاد کشمیر میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جاری منصوبوں پر بریفنگ دی ایگزیگیٹیف چیئرمین ایمٹی بی سی نے کہا کہ ایمٹی بی سی ملٹی نیشنل کمپنی ہے جس میں ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں جبکہ ایمٹی بی سی حکومت کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سیاہت تعلیم مواسلات اور آئی ٹی کی شعبوں میں مختلف منصوبوں پر کام کر رہی ہے اس موقع پر صدر ریاست بیریسٹر سلطان محمود نے بریفنگ دی سیال کورٹ میں چھ سالہ شاہ عبداللہ کو کھیلتے ہوئے انگلی پر اینٹ لگنے کے بعد نیشنل اسپتال لائے گیا تو ڈاکٹرز کو پیسو کی لالچ نے اندھا کر دیا ایک طرف ڈاکٹرز نے غلط ٹریٹمنٹ کر کے بچے کی انگلی کو ضائع کر دیا تو دوسری طرف ڈاکٹرز آپریشن تھیٹر میں زخنی بچوں کو اور اسپتال میں لواہنین کو دھمکاتے رہے تفصیلات کے مطابق دو ہفتے قبل ہی کٹھی کھیلتے ہوئے بچوں میں سے چھ سالہ شاہ عبداللہ خان کو انگلی پر اینٹ لگنے سے معمولی چوٹ لگی جس پر لواہی کین ارسلان خان بچے کے علاج معالجہ کے لیے سیال کورٹ کے معروف ہڈی جو اور نیشنل اسپتال گئے تو ڈاکٹرز نے ایک سری کرانے کے لیے کہا ایک سری کے بعد ڈاکٹرز نے لواہی کین کو بتایا کہ بچے کی انگلی فریکچر ہو چکی ہے اور اب بچے کی انگلی کا آپریشن کیا جائے گا بچے کو آپریشن تھیٹر لے کر جانے کے چاند ہی منٹوں بعد اب بچے کی انگلی پر پٹی باندھ کر ڈاکٹرز کہنے لگے کہ آپریشن ہو چکا ہے دوبارہ چیک اپ کے لیے بچے کو ایک ہفتے بعد اسپتال لائے جائے اور جب ایک ہفتے بعد دوبارہ چیک اپ کے لیے گئے ڈاکٹر میان اظہر نے کہا کہ بچے کی انگلی تو خراب ہو چکی ہے اب بچے کی انگلی کاٹنی پڑے گی متاثرہ بچے کے لواہی کین نے وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد سمید سیکیٹری ہیلتھ اور ڈی سی سیالکورٹ سے مطالبہ کیا کہ انسانی زندگیوں سے کیلنے والی ایسے ترندے ڈاکٹرز اور پرائیوٹ اسپتالوں کے خلاف کاروائی کی جائے حاصل پر شہر اور نواہی علاقوں میں عوارہ کتوں کی بھرمار ہو چکی جس کی وجہ سے شہری اور بچے اگر تحفظ کا شکار ہو چکے حاصل پر میں موجود ہیں ہمارے نمائندے افزال جٹ جی افزال جٹ بتائے کا کیا تفصیلات ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے حاصل پر میں اور مقرب چکوک میں عوارہ کتوں کی بھرمار ہو چکی ان عوارہ کتوں نے گروہ کی شکل اکتیار کر لیا جس کی وجہ سے آئے روز شہری اور بچے ادم تحفظ کا شکار ہو رہے ہیں میں یہاں پر ایک اور بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ حاصل پر کے نواہی علاقہ چک نمبر 76 فتح میں کچھ روز پہلے ایک دس سالہ بچے کو ان عوارہ کتوں نے کار لیا بچہ زخموں کی تاپ نہ لاتے ہوئے موقع پر دم توڑ گیا اس حوالے سے جب شہریوں سے جانا تو شہریوں کا علاقہ ہم سے یہی مطالب ہے حاصل پر کے انتظامیہ سے یہ پیل ہے کہ ان عوارہ کتوں کو طلب کیا جائے تاکہ شہری اور بچے اپنی زندگی کو محفوظ رکھ سکیں این نیوز سے پھل وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے این نیوز